مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ حَقْ نَئِيَ مُشْرِقُوْكُوْا اَلْيَا مُرُوْ مَسَاجِدَ اللَّهُ کہ وہ تعمیر کریں اللہ کی مسجدوں کی تفسیر مدارک میں ہے کہ مشرک سے مسجد کے لیے چند لینا منع کافر مشرک سے مسلمانوں کی حیرت کے خلاف شاہدین آلانفسیں جبکہ وہ گواہ اپنے بارے میں بالکفرِ کفر کی خود کفر کی گواہی دے رہے اُلَيْقَ حَبِطَتْ عَمَالُهُمْ اِن لُوْكَ سَائَ وَقَيْعَمَانُ وَفِ النَّارِ اُمْ خَالِدُونَ اور جہنم میں ہمیشہ لیں گے آیت کے حاصل یہ ہے کہ مشرک کو شرک کی حالت میں مسجد بنانے کا کوئی ثواب وجر نہیں کرے یہ مطلب مشرک جب تک شرک اور کفر سے توبہ نہ کرے اس کی نیکی کا اعتبار نہیں اب کس کا اعتبار ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهُ دے شد بناتے ہیں اللہ کی مسجد من آمن باللہ والیوم الاخر وہ جو ایمان رکے اللہ آخرت کے دن پر وَاقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَ الزَّكَاةَ اوپا بندی سے پڑھے نمازوں تے زکاة وَلَمْ يَخْشَئِ اللَّهُ اُنہا ڈرْتے ہوں مگر ایک اللہ سے مسجد والے وَزِدِ اللَّهُ کے مجموعہ پر کوئی نظر آگیا ہے پُڑ 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 سے کام نہیں چلے گا پورا نظام کے اندر آپ کو سامنے ہوگا ہمیشہ ہم ہر حق کے ساتھ رہو گا آپ جو ڈرتے ہیں درے ہو جو نہ حق باقے منوانے آتے ہیں وہ ڈرتے ہیں ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ایک تھا نظام تھا بہت پہلے ایک دفعہ چاہاں پڑھت کرتا تھا ایک دن میں نے بلائے میں نے کہا نظام بن جاؤ بیٹھ ہوئے تھا کتنی نصری ہے کہنے پا کہنے کا ایک سو پندرہ میں نے کہا کہ یہ کوئی آٹھ سو طلبہ بیٹھے ہیں بما سپاہیوں کے باندنوں کو کوئی چھوڑانے والا نہیں دائے گا اچھی طرح آنے رو خدا اس کو جدائے خیر رہے کہنے کے بس میں بھی آپ کا تعلیم علوم آج جب اس نے انسانیت دکھائی اور یہاں جلوس نکلا میں نے طلبہ سے کوئی اجازت نہیں ساندہ آپ سے خفہ ہو جائے وہ آپ کا بھائی اپنے آپ کو کہتے کہ میں بھی آپ کا تعلیم ہوں اور واقعی اس نے نبایا اس ایسے احکام آئے تو اس نے کہا میرے ہوتے بھی نہیں ہو سکتا ہے میں مدرسے کا تعلیم ہوں میں نے حضرت کو قول دیا اللہ جزائے خیر دیں بڑے بڑے غیرتی لوگ بھی سب ایک جیسے نہیں یہ جیسے آپ سمجھتے ہیں ان میں بھی جان چھڑکنے والے ہیں اللہ ایسے ایسے واقعات کہ ان پر کتاب لکھی جا سکتی ہے پولیس اور خوج میں اس سے غیرتی افسران دیکھتے ہیں پانیدار سار کا فونہ ہے قصوبہ سن کے رینجر پڑھا جانے چیک کر نچھاتے ہیں پہلے آپ سے ملاقات ہیں اجازت ہے موڈ میں اب میں نے کہا بالکل موڈ میں ہوں بیگو کہا آپ موڈ میں ہوں تو کام صحیح ہوگا رات کا ایک بجرہ تھا میں بالکل تمام اشخال سے فارغ تھا گھر جانے سے کچھ پہلے اس کو میں نے تمہیں بیٹھا ہوں بھئی وہ آگیا اس سے آتھ ملایا ہے نہیں پہلے تو آکے سیدھا نماز پڑی بڑی لمبی سطح رکعہ پڑی کپی جان تھی کپی جان تھی میں سامنے بیٹھا ہوا تھا نماز سے پڑے رہو گا ہوں کہ آکے بیٹھ گیا ہے ہم نے کوئی توازوں پیش کیا کہنے کہ میں یہ نہیں کھا تھا میں نے خادم سے کہا اٹھاؤ گا ترشیر کھا میں نے کہا بتائیے کہیں یہ کیسے آئے یہاں کون لوگ پڑھتے ہیں میں نے کہا مسلمان نہیں کون کونسی قوم قبیلے کے میں نے کہا قوم قبیلہ لیکنہ ہمارے فارم میں نہیں ہے علاقے ہیں ہر سارے پاکستان کشمید ہزارہ کوئستان چھترال گلگت سب لوگ کہہ لگے افغانی تو نہیں ہے میں نے کہا کیا مطلب ہے افغانی نہیں افغانیوں کے آمد پر پاکستان نے کب پابنجی نہیں ہے پاکستان میں ان کے کیمپ لگے ہوئے ہیں پچیس لاکھ افغانی تو یہاں کراچی میں آبات ہیں آپ پہلے اپنے امیگریشن کو اور اپنے لوگوں کو کہیں کہ وہ روک ایجنسی ہوں ہم سرکاری ادارے نہیں ہیں ہمارے پاس جو بھی کل بگو مسلمان آئے گا ہم اس کو درست دے باز بازوں پر علج رہا تھا میں نے اس کو کہا بات یہ ہے کہ چند منٹ میں بات کروں گا چھپ چاپ بیٹھ رہا سن لو اور پھر تم آدھا گھنٹہ بولتے رہو میں سنو گا میں نے چند منٹوں میں بات کی میں نے کہا دیکھو مسلمانوں کی پالیسی یہ ہے کہ مشرق اور مغرب کئی سے بھی دینی محمدی پڑھنے کوئی آئے اس کا ہم پر حق ہے ہم اسے دین دیں گے کلمہ پڑھوائیں گے دین سکھائیں گے دینی ادارے ہر ادبار سے محفوظ ہے اور ان میں اچھے اخلاق بلند کردار بتایا جاتا ہے اور یہی لوگ جن کے آپ نام افسوسنات طریقے سے لیتے ہیں یہ آپ کے مذہبین دینی بھائی ہیں مغرب کی پالیسی بدل گئی ہے آپ کی کیوں بدلی ہم تو ان کے غلام اور ان کے ریاست نہیں ہیں ہمارے مذہب کے علماء تو تبدیل نہیں ان کا فتوہ ابھی تک اٹل گا کہ ان کی مذہب دوسرت ہونا چاہیے میں نے کہا یہ بتاؤں کہ یہ ملازمت تیرے کتنے سال ہو رہے گا ریٹائر ہوں گے کہاں میں نے کہا پھر کس مسجل میں نماز پڑھیں گے کون سے عالم کے پیچھے جائیں گے جنازہ تیرا ہوگا تو کون پڑھائے گا قبر میں جو تس سے سوال ہوگا تو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اپنی ملازمت کے دوران مدرسوں سے طلبہ کو نکالا ہے تو یہ جواب فواب کا بود ناکامی کا ہے اور پریشانی کا ہے بڑی تقریر میں نے اس کو کی اللہ کے فضل ہے میں بھی جوش فروش میں آگیا تھا جوش جنوب میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے جوش جنوب میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے مجنوب بنیں گے ہم تجھ لیلہ بناویں گے دو تین دفعہ جب تہاں پھیرا ٹیشو پیپر ڈونڈ رہا تھا میں نے ٹیشو پیپر قریب کیا اور توڑ کے پانسو پوچھنے لگا ایک تالی ویلم کو میں تو بلائیا میں نے کہا یہ درجہ اولہ سے دور حدیث تک پڑا ہوا اب چند مہینے اس کے بعد کی ہے آپ کی پالیسی کے مطابق اس کو کہوں کہ یہ چھوڑ کر کے چلے جائے اس پالیسی کا آپ کے دین و آخرت کو کیا پائلہ ہوگی یہ درجہ سال سے یہاں پڑھ رہا تھا آخری مہینے اس کے بعد کی ہے دور حدیث میں تالی ویلم کو بلائے گئے تالی ویلم کو اس کے لیے اٹھا سینے سے ملائے اس کو تالی ویلم کے ہاتھ چومیں کہنے لگا نہیں انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے کہ مدرسوں اور تالی ویلموں کی دعائیں لیں اور انشاءاللہ آج کے بعد کوئی یہاں سے گزرے گا نہیں الحمدلہ کہہ در سے کوئی گزرے گا نہیں مجھے کہا اللہ نے آپ کو سمجھانے کا ملکہ دیا ہے آپ اپنے ان بڑوں کو سمجھائے جنہوں نے طریبہ کو نکالا میں نے کہا میں اپنے نظام کا پابند ہو سب کا پابند نہیں وہ مجھ سے بڑے علماء وہ اللہ کو جواب دے سکتے ہیں میں نہیں دے سکتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ ولیوں بالآخر واقام الصلاة والت الزکا ولم یقشہ اللہ دین والوں کو مسجد والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہئے کئی اور نہیں فعصا اولائکا ان یکونو من المحتدین بس امید ہے کہ یہ لوگ ہوں گے ہدایتی آفتوں میں سے اب مشرقین نے کہا ہم موسم حج میں پانی پلاتے ہیں اور ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اجعل تم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام آیا تم سمجھتے ہوں حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا کمن آمن باللہ والیوم الآخر یہ معنی اس کے ہے جو ایمان لکتا اللہ آخرت کے دن پر و جاہد فی سبیل اللہ جہاد کی اللہ کے راستے میں لا يستوون ازداللہ یہ برابر نہیں ہے خدا کے ہاں واللہ لا اہد القوم الظالمیل اور اللہ ادایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو ان کا حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا ایمان نلانے کی وجہ سے مسترد کیا لیا ابھی بھی کچھ بل لے پل لے اخبارات میں بل لے پل لے وہ عمرہ کمیٹی حج کمیٹی عمرہ کمیٹی حج کمیٹی اور ادھر سے جنہیں رضا خانیت پھیلا رہا ہے اجالت انسقائیت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ ولیو بلا کر الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وہاں جروا حجرت کی وجاہد جہاد کی فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں بیموالہم مال سے وانفوسیم جانوں سے آزم درجتن انداللہ یہ بہت بڑھ کر ہیں درجے میں اللہ کے آن و اولائے قوم الفائزن اور یہ لوگ کامیابے جو بشن ہم ربوں برحمت من ہو خوش خبری دیتا ہے ان کو رب رحمت کی اس کی طرف سے وردوان خوشنو دیگی و جنات جنتوں کی لہم ان کے لیے فیہا ان جنتوں میں نائم مقیم نعمتیں ہوگی ہمیشہ کی خالدی نفیہ بدا میشہ اس میں رہیں گے ان اللہ ہاں اندہو وجل نظیم بے شک اللہ کے ہاں جر بڑھائے یا ایوہا اللہزین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا باکم و اقوانک مولیان مت سمجھے اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست ان استحب و الكفران لالعیمان اگر وہ پسر کرتے ہو کفر کو ایمان پر ایسا باپ ایسا بھائی ایسا عظیم ایسا قریب جو کفر کا ہو اور ایمان کے مقابلے میں ہو اس کو کبھی بھی اپنا مت سمجھو آیت کے اندر ترک الموالات ہے مال اقربہ اذا کانو اولیاء الکفر ایسے حزید و اقارب سے ترک تعلق کا حکم ہے جو مسلمانوں کے لیے موزر ہو ہزار خویش کے بیگانہ اس خدا باشد ایسے ہزار رشتدام جو خدا کے غیرے فیدائیت تنی بیگانہ کے عشنا باشد اس ایک غیر پر قربان جائے جو خدا کا اپنا ہے ایمان والوں مت سمجھو اپنے باپ اور بائیوں کو خیر خواہ انستحب والکفر والایمان اگر وہ ترجیح دیتے ہو کفر کو ایمان کر فَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِلْكُمْ اور جو دو سمجھتا ہوں ان کو تم میں سے خفر کو فَاُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونِ یہ لوگ ظالموں گے قُلْ اِنْكَانَ آبَاؤُكُمْ وَابْلَاؤُكُمْ آپ فرمائیے اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹھے وَإِخْوَانُكُمْ اور بھائی تمہارے وَأَزْوَاجُكُمْ بِمِيَا تمہاری وَأَشِيَنَتُكُمْ گھرَانِهِ تمہارے وَأَمْوَالُنِ اَخْتَرَفْتُ مُوْحَا اور وہ مال جو تمہیں کمایا مال دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جو کئی سے بچ جائے آپ کو ملے تیار اس پر دل نہیں دھکتا خود بھاگا دھوڑی کر کے اور آج بھی ایک مقام اپنا ہے اس کو بہت خیال دیتا ہے پھر اپنے ڈالروں کو بہت گن گن بھی قدم رکھتا ہے توبت ہوگا ایک مولوی مر گیا وہ اکثر تخصیروں میں کہتا تھا میں کسی بڑے عالم کا داماد نہیں میں کسی بڑے عالم کا بیٹا نہیں میری اپنی بات لیے میں نے ایک دن سمجھائے گا کہ یہ باتیں روز اچھی نہیں لیں رہنے دو بس اگر کسی نے پوچھا آپ سے کہ کوئی مقام نہیں آپ کا خیال ہے آپ کا فرقہ گروہ اب تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہارے بیویاں تمہارے کمے واموالوں نے ترفت موہا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے وَتِجَارَتُنُ تَخْشَوْنَكَ سَانْدَهَا ہے اور وہ تجارت بھی ڈرتے ہوں تم اس کے کھوٹا ہونے سے یہ چلے گی نہیں بازار بند ہو جائے گا فلان جماعت میں شرکت کرلوں گا تو تجارت ٹپ ہو جائے گی اور جب فلان جماعت کے لوگ وزیر بن گئے سارے جماعت میں باغ آئے وَمَسَاكِنُ تَرْدَوْنَهَا اور وہ رہائشگاہیں جو تم کو بہت اچھی لگتی ہیں مکان محل بنگلہ کوٹی بارس سے آگے کی فطری محبت ہوتی ہیں اگر یہ تمہیں اچھی لگتی ہے اَحَبَّ إِلَيْكُمْ زیادہ پسند ہے تم کو مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللَّهِ اس کے رسول سے وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور جہاد سے اس کے راستے میں اصل میں باپ بیٹا بائی بیوی کا خاندان مال تجارت پہ اعتراض نہیں ہے مکان پر ان چیزوں سے ایسا تعلق کہ اس کی وجہ سے اللہ رسول اور جہاد آدمی چھوڑ دیں یہ خطرنات بات ہے فَتَرَبْ بَسُوْ پَسْتُمِنْ تِذَارْتَرُوْ حَتَّىٰ يَاتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ یہاں تک کے لئے آئے اللہ اپنا فیصلہ وَاللہُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور اللہ ادایت نہیں دیتا فاسق لوگوں کو غزوہ ہنین کا واقعہ پیشہ ہے سن نو میں سن آٹھ میں مکف فتح ہوا سن ساتھ میں خیبر اور سن نو میں ہنین کی لڑائی ہوئی بنو حوازن قبیلے سے بڑی سخت جنگ ہوئی ابتداء میں مسلمانوں کو چکہ مل گیا لیکن درمیان میں بنو حوازن نے کوئی ایسی صورتحال کی کہ مسلمان جو تیر نکال چکے تھے ڈال نہ سکے کماند میں اور جو ڈال چکے تھے وہ چلا نہ سکے اس درمیان میں ان پر بوچھاڑ ہویا تکلیف ہوئی بہت وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں نے نعرے لگائے تھے یہ نعرے لگانے ہی بڑی احتیاط چاہیے اٹھے سیدھے نعرے لگا لیتے لوگ نعرہ یہ لگایا کہ ہم اس وقت تمہیں مارتے تھے جب ہم تین سو تیرہ تھے اب تو ہم پچاس ہزاروں جو گئے اللہ تعالیٰ کو کسی کی بڑھتی چڑھتی بات پسند نہیں اللہ کو عبدیت اور بندگی بہت اچھی چنانچہ تھوڑی دیر کے لیے بنو حوازن نے ان کو ایسا چلنی کر لیا سوائے عشرہ مبشرہ چند صحابہ کے سب میدان چھوڑ کے بعد اور آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنے صفیت سواری پر بیٹھے تھے اور آپ فرماتے تھے میں خدا کا پیغمبر ہو اس میں جھوٹ نہیں میں عبد المطلب کی اولاد میں سے میدان چھوڑوں گا کیونکہ انسان میں گزدیلی دو وجو سیادی ہے یا حسبان کمزور ہو فرمائے حسبان نبی ہو یا نسبان کمزور ہو فرمائے متلبی ہو